نمشکر دوستو کچھ اور جروری جان کریں سوچنا ہے آپ کے لئے دو ویڈیو کون تک جرور دیکھیں جیدہ سے زیادہ سیئر جرور کریں اور جو کے کے والے سٹوڈنٹس ہیں وہ ڈسکرپسن بوکس میں پروائیڈ کروائے گئے لنک کے جرے ٹیلیگرام پر جرور جڑ جائیں کچھ جروری جان کریں آپ کے ساتھ ساچھا کی جانے والی ہیں ایگزامز کے ریگارڈنگ یا پرموشن کے ریگارڈنگ آپ سب ہی اپنی اپنی رائے جرور دیں یہ ایک اور نوٹس گروپس میں ساچھا کیا جارہا تھا اور اس میں بات کہی گئی کہ ایگزام فارم شمیشن کو لے کر لاشٹ ڈیٹ پندرہ چھے دوہ جار اکیس تک ایکسٹینٹ کی گئے جو کی کافی اچھی خبر ہے راحت بھری خبر ہے سٹوڈنٹس کے لئے کہ ان کے لئے ایگزام فارم شمیشن کی لاشٹ ایکسٹینٹ کر دی گئی ہے اور اس میں منسن کیا گیا ہے کہ یو جی پی جی اینویل کمپارٹمنٹ یا ایڈیسنل ایمپرویمنٹ والے فارمز جنہوں نے بھرنے تھے وہ سٹوڈنٹس پندرہ چھے دوہ جار اکیس تک یو جیول فیس کے ساتھ پانچ ہجار روپے لیٹ فیس لگا کر پے کر کے اپنے ایکزام فارم بھر سکتے ہیں سمیٹ کروا سکتے ہیں اس کے لئے یو جی پی جی ایون سمیشن کے ایکسٹینٹس یو جیول فیس کے ساتھ تین ہجار روپے لیٹ فیس دے کر پندرہ چھے دوہ جار اکیس تک اپنے ایکزام فارم بھر سکتے ہیں سمیٹ کروا سکتے ہیں یو جی پی جی اینوال یا ایون سمیسٹر کے سپیسل مرسی چانس کیس کے لیے جو شیڈنٹس ہیں وہ سپیسل مرسی چانس کی فیس کے ساتھ دو ہزار روپے لیٹ فیس دے کر پندرہ چھے دو ہزار اکیس تک اپنے فارم سبمٹ کروا سکتے ہیں اور اس نوٹس کی کوپی ان سب ہی کو بھیجی گئی ہے اور امید ہے کہ یہ نوٹس جلد ہی سائٹ پر آویلیبل بھی ہو جائے گا تو اس اندھرہ میں بھی آپ کو سوچی کر دیا جائے گا اور جو شیڈنٹس رہتے ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنے ایکزام فارم نہیں بھرے ہیں وہ اپنے ایکزام فارم جرور بھر لیں ابھی پندرہ چھے دو ہزار اکیس تک لاش ڈیٹ ایکسٹن کی گئی ہے پہلے پرائیویٹ والے شیڈنٹس کے لیے پندرہ چھے دو ہزار اکیس تک لاش ڈیٹ ایکسٹن کی گئی تھی پھر اس کے بعد ریگولر والے شیڈنٹس کے لیے پورٹل پر جان کریاں اپ ڈیٹ کی گئی تھی کہ ریگولر والے شیڈنٹس پندرہ چھے دو ہزار اکیس تک ایکسٹن اکیس تک ایکسٹن روپے گی لیٹ فیس کے ساتھ اپنے ایکزام فارم بھر سکتے ہیں ابھی ان سبھی شیڈنٹس کے لیے ایکسٹن کو سامل کرتے ہوئے لاش ڈیٹ پندرہ چھے دو ہزار اکیس تک ایکسٹن کر دی گئے تو جو سٹوڈنٹس رہتے ہیں جنہوں نے ایکزام فارم نہیں بھرے ہیں وہ اپنے ایکزام فارم جرور بھر لیں کرکشتر وشوی دیہلے نے بڑھائی پرکشہ فارم بھرنے کی تھی پندرہ چھے دوہزاریکیس تک لاشڈٹ ایکسٹنٹ کر دی گئی ہے مائی جولائی دوہزاریکیس میں اجت ہونے والے یو جی پی جی ایون سمیسٹر کی وارسک پرکشہوں کے لیے فارم بھرنے کی تھی بڑھا کر پندرہ جون کر دی ہے یو جی پی جی ایون سمیسٹر میں وارسک پرکشہوں کے لیے لیٹ فیس کے ساتھ آویدن کی تھی پہلے سات جون تھی جسے بڑھا کر پندرہ جون دوہزاریکیس کر دیا چھاتر اب یو جی پی جی ایون سمیسٹر کے پورو چھاتر تین ہجار روپے لیٹ فیس ونرداریت فیس کے ساتھ پندرہ جون تک آویدن کر سکتے ہیں یو جی پی جی ایون وارسک پرکشہوں کے لیے پورو چھاتر کمپارڈمنٹ ایڈیشنل ایمپرومنٹ کے لیے پانچ ہجار روپے لیٹ فیس ونرداریت فیس کے ساتھ پرکشہ کے لیے آویدن کر سکتے ہیں سماندھ جانکری ویشہ ویدھیہلے کی ویب سائٹ پر اپ لبت ہے تو نوٹس جلد ہی سائٹ پر بھی اویلیبل ہو جائے گا اور یہ خبر دینک ٹریبن کے کرنال ایڈیشن کے پیج نمبر چار میں آج چھاپی گئی ہے اور آپ سبھی سے آگ رہے گی آپ سبھی اپنے اپنی رائے جرور دیں کی اون لائن کلاسز میں کتنا سمجھ میں آتا ہے کتنا آپ کا سلیبس کمپلیٹ کروائے گئے کتنے سیسنل لیے گئے ہیں کتنے ٹیسٹ لیے گئے ہیں کتنے اسائنمنٹ آپ سے سمیٹ کروائے گئے ہیں تو اس اندھرہ میں آپ سبھی اپنی رائے جرور دیں اور ساتھی ساتھ اپنی رائے جرور دیں کیا سٹوڈنٹس کو پرموٹ کیا جانا چاہیے یا آن لائن ایگزام کنڈکٹر کروائے جانے چاہیے تو آپ سبھی اپنی رائے جرور دیں اور ریجلٹس ڈیکلیئر کیے جانے پر کام کیا جارہا ہے بی ٹیک کے تھرڈ سمیسٹر کے ریجلٹ بھی اس طرح سے پہلے ڈیکلیئر کیے جانے ہیں تو آپ تھوڑا سا انتظار جرور کر لیں کچھ اور کورسیز کے ریجلٹ دیکھنے کو مل جائیں گے اور باقی جو کورسیز کے ریجلٹس ہیں زیادہ تر کورسیز کے ریجلٹس جون اینڈ یا جولائی تک ڈیکلیئر ہو جانے ہیں تو آپ سبھی تھوڑا سا انتظار جرور کر لیں اپکمنگ ایگزامز کے ریگارڈنگ چاہے وہ یو جی پی جی کے اینوال کے جسٹنس یا پرائیویٹ کے ایگزامز ہو چاہے یو جی پی جی کے ایون سمیسٹر کے ایگزامز ہو جو کی جولائی آگست کے دوران جو ایگزامز کنڈکٹ کروائے جانے ہیں ان کو لے کر جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی لگاتر آپ کے ساتھ ساچھا کی جائیں گی ایسی اپ ڈیٹس پاتے رہنے کے لیے چینل سے جرور جوری رہیں ویڈیو کون تک دیکھنے کے لیے آپ سبھی گا بہت بہت حال دیکھ دینے بعد ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیئر جرور کریں اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائے جرور دیں